اوکی سٹوڈنٹس تو آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے ڈپنوئی فیشز ٹھیک ہے ہم لوگ فیشز پڑھ رہے ہیں پیسیز تو اسی میں ہم لوگ آج آگے پڑھیں گے ڈپنوئی فیشز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے ڈپنوئی فیشز ٹھیک ہے تو ڈپنوئی فیشز کیا ہوتی ہیں بچوں دراصل یہ ایسی فیشز ہوتی ہیں جو ڈبل موڈ سے رسپاریشن کرتی ہیں ان کے پاس رسپاریشن کرنے کے لیے دو م موڈ ہوتے ہیں ان کے پاس گلز بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس لنگس بھی ہوتی ہیں ٹھیک نا تو ڈپنوئی دراصل دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے دی ڈپنوئی میں دو ورڈ ہیں ایک تو ڈی آئی ہے تو ڈائی ڈائی کا مطلب ٹو ہوتا ہے اور نوئی کا مطلب ہوتا ہے بریدر ایک دم اوپر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا بریدر یعنی دو طریقے سے سانس لینے والی یا دو طریقے سے بریدھ کرنے والی ٹھیک ہے تو ڈپنوئی فیشز ایسی فیشز ہوتی ہیں جو دو طریقے سے سانس لیتی ہیں ایک تو وہ گل سے اپنے رسپارشن کرتی ہیں اور دوسرا وہ لنگس سے رسپارشن کرتی ہیں سٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے یہ زولوجی فرسٹ پیپر میں آپ کے اگزام میں پوچھا جانے والا کوششن ہے یہ بہت مست امپورٹن ٹاپک ہے اس کو ضرور دھیان سے آپ سنیے میری بات کو اور اس کی نورٹس میں آپ کو ابھی ٹیلی گرام پہ پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ان پورے ٹاپک میں آپ دیکھئے ڈپنوئی فیشز ہوتی کیا ہے تو یہاں پہ لکھا کیا ہے یہاں لکھا ہے جب آپ دھیان دیں the name ڈپنوئی means double breathers یعنی کہ ڈپنوئی means ہوتا ہے کیا double breathers دو طریقے سے سانس لینے والی as they respire by the help of gills as well as lungs یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ they respire by the help of gills as well as lungs اس کا مطلب یہ ہوا بچوں یہ جو فیشز ہوتی ہیں یہ gills سے بھی respiration کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ lungs سے بھی respiration کرتی ہیں تو ان کے پاس دو طریقے ایک تو ہو گیا gills اور دوسرا ہو گیا lungs ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے سے respiration کریں گے gills سے اور lungs سے اس لئے ان کو ڈپنوئی کہا جاتا ہے دو طریقے سے breathe کرنے والے ڈپنوئی ٹھیک ہے تو ایسی fishes ہیں جو gills سے بھی respiration کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے lungs سے بھی respiration کرتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آگے بڑھتے ہیں students اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے these fishes are also known as lung fishes بچوں بہت important topic ہے کہ ڈپنوئی fishes کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں lung fishes بھی کہتے ہیں lung fishes ٹھیک ہے نا تو یہ lung fishes بھی کہلاتی ہیں کون کہلاتا ڈپنوئی تو ڈپنوئی fishes جو ہیں یہ کیونکہ class ڈپنوئی ہے تو ڈپنوئی fishes کو ہم لوگ lung fishes بھی کہتے ہیں آپ اگر یہاں پہ دیکھنا چاہیں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے lung fishes okay lung fishes تو ڈپنوئی fishes کیا کہلاتی ہیں lung fishes بھی کہلاتی ہیں اب آگے topic آتا ہے students ان کا distribution distribution مطلب کہ یہ fishes کہاں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کا withdrawal کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے there are only three genes three genes of lung fishes are reported یعنی کہ total lung fishes کی تین genes جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں دنیا میں یعنی worldwide تین طرح کی lung fishes پائے جارہی ہیں کون کونسی ہیں وہ تین طرح کی lung fishes پہلا دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے نیو سیرے ٹوڈس پہلی فش کا نام کیا لکھا ہوا ہے نیو سیرے ٹوڈس تو نیو سیرے ٹوڈس یہ پہلی genus ہے نیو سیرے ٹوڈس ٹھیک ہے اور اس کا ڈائیگرام کیسا ہوتا ہے تو ڈائیگرام بھی آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر دیکھئے بنا ہوا ہے نیو سیرے ٹوڈس یہاں نیچے دیکھئے آپ نیو سیرے ٹوڈس نام کی فش آپ کو دکھائی دے گی ٹھیک ہے یہ جو فش پنی ہوئی ہے یہ ایک lung fish ہے اس کا نام ہے نیو سیرے ٹوڈس ٹوڈس تو یہاں پہ لکھا کیا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھئے لکھا ہے these fishes are found in burnet and mary rivers in australia یعنی کہ یہ کچھ ندیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ایک تو لکھا ہے burnet اور دوسرا لکھا ہے mary یہ دو ندیاں ہیں mary rivers australia country میں اور ان ندیوں میں ہی یہ جو آپ کی فش ہے جو آپ کو نیچے دیکھ رہی ہے ایک lung fish ہے نیو سیرے ٹوڈس یہ وہاں پہ پائی جاتی ہے the length of نیو سیرے ٹوڈس is 1.5 meter and weight is about 45 kg یعنی کافی بھاری ہے اس مچھلی کا weight دیکھئے weight لکھا ہوا ہے 45 kg 45 kg اس کا weight ہوتا ہے اور اس کی لمبائی ہوتی ہے 1.5 meter ٹھیک ہے تو یہ fish ہو گئی کونسی نیو سیرے ٹوڈس تو یہ ایک fish ہو گئی اب آپ بچوں یہاں دیکھو دوسری fish جو آپ کو نام یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے پروٹوپٹیرس پروٹوپٹیرس پہلی آپ نے کیا پڑھی نیو سیرے ٹوڈس وہ بھی ایک lung fish ہے dipnoy fish ہے اور دوسری dipnoy fish کا نام کیا ہے پروٹوپٹیرس پروٹوپٹیرس ٹھیک ہے تو یہ کیسی fish ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر ہم لوگ پڑھیں گے کی پروٹوپٹیرس کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ڈائیگرام میں یہاں اس کا ڈائیگرام بنا ہوا ہے کس کا پروٹوپٹیرس کا یہ fish دیکھئے آگے سے اس کا mouth دیکھئے پھر اس کی eyes دیکھئے اس کی fins دیکھئے پیچھے کی caudal fin دیکھئے اس کا نام لکھا ہے african lung fish یا پھر پروٹوپٹیرس اب جب اس کا نام african lung fish لکھا ہے تو اس سے آپ کو idea لگ جائے گا کہ یہ fish کہا ہوگی african کی rivers میں پائی جائیں گے the same the some lakes and rivers of tropical tropical africa یعنی tropical africa country کی some lakes and rivers مطلب کچھ جھیلوں اور کچھ ندیوں میں یہ مچھلی پائی جاتی ہے یہ بھی ایک lung fish ہے یہ بھی double breeder ہے آگے لکھا ہے these fishes grow up to one or or two meter یعنی اس کی لمبائی لکھی گئی ہے کہ یہ ایک یا دو میٹر ایک یا ایک سے زیادہ یعنی دو میٹر تک grow کرتی ہے لمبی ہوتی ہے and weight about 40 kg یعنی اس کا کل ویٹ ہوتا ہے 40 kg ٹھیک ہے نا تو یہ جو fish ہے اس کا ویٹ کتنا ہے 40 kg ہے جبکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے fish پڑی تھی اس fish کا ویٹ کتنا تھا 45 kg تھا کونسی نیو سیرے ٹوڈرس کا جہاں پہ دیکھیں نیو سیرے ٹیٹرس کا ویٹ تھا 45 kg اور جبکہ یہ جو fish اب ہم پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا پروٹو ٹیرس اس کا ویٹ ہے 40 kg تو یہ افریکن لنگ fish بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا students اب ہم لوگ تیسری لنگ fish پڑھتے ہیں last اس کا نام لکھا ہوا ہے لیپیڈو سائرین کیا لکھا ہوا ہے لیپیڈو سائرین ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھئے اس fish کا نام لکھا ہوا ہے لیپیڈو سائرین یہ آپ کی ایک بہت important لنگ fish ہے تیسری اور last لنگ fish ہے اس کا اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈائیگرام بھی اس کا بنا ہوا ہے ڈائیگرام دیکھیں یہاں پہ یہ کافی لمبی لگ رہی ہے اس کا نام ہے American Lung fish یا پھر لیپیڈو سائرین ٹھیک ہے نا تو یہ امریکہ میں پائی جاتی ہے امریکہ کی ریورس میں پائی جاتی ہے ساؤٹھ امریکہ کی ریورس میں پائی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے لیپیڈو سائرین تو لیپیڈو سارین ایک تھرڈ لنگ فیش ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھئے This fish is found in the Amazon river of South America یعنی یہ جو فیش ہے جس کا نام ہے لیپیڈو سارین یہ South America کی Amazon river میں پائی جاتی ہے ڈائیگرام آپ دیکھیں اس کو آپ اس ڈائیگرام کو اپنی نوٹ بک میں ضرور بنائیے گا میں پی ڈی ایف آپ کو ٹیلگرام چینل پر پروائیڈ کرتا رہتا ہوں میں اس لیکچر کے بعد اس کا پی ڈائی ایف آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ اس پی ڈائی ایف کو وہاں سے دیکھ کے بنیاں سے اپنی کاپی میں سارے پوری اس پیجز کے سارے ڈیپنوئی پورے ٹاپک کا آپ نوٹس بنا لیں گے ٹھیک ہے سیڈنٹس تو یہ ہو گئی تین طرح کی کیا ڈیپنوئی فیشز پہلی فیش جو تھی اس کا نام تھا نیو سیرٹوڈس اور دوسری فیش تھی اس کا نام تھا پروٹوپٹیرس اور تیسری تھی لیپیڈو سائرین ٹھیک ہے تو اب جو ہیں بچوں اب ہم لوگ آگے کیا پڑھیں گے ایکسٹرنل کاریکٹر آف لنگ فیشز یعنی لنگ فیشز کے کیا ایکسٹرنل کاریکٹرز ہوتے تھے یہاں آپ نیچے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا لکھا ہوا ہے ایکسٹرنل کاریکٹرز آف لنگ فیشز یعنی لنگ فیشز کے کیا ایکسٹرنل کاریکٹرز ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچوں سب سے پہلی بات آتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے لنگ فیشز لنگ فیشز آر سلینڈر یعنی لنگ فیشز جو ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں وان ٹو ٹو میٹر ایک سے دو میٹر لمبی ہوتی ہیں ان دا لینڈھ ابھی میں نے آپ کو دکھایا نیو سیرو ٹوڈرس دیکھایا پھر یہاں پر دیکھیں آپ پروٹوپٹیرس دیکھ رہے ہیں لیپیڈو سارینڈ دیکھ رہے ہیں تو ان سب کی لمبائی آپ نے دیکھی کہ تقریباً ایک میٹر سے لے کر دو میٹر تک ان کی لمبائی تھی اور ویڈ بھی ان کا لگ بگ چالیس پہتالیس کلو تھا یہ الگ الگ طرح کی کنٹری کی ریورس میں پائی جا رہی ہیں جیسے کی جیسے کی آپ نے نیو سیرو ٹوڈرس کو دیکھا وہ اسٹریڈیا میں پائی جاتی تھی پروٹوپٹیرس آپ نے دیکھا یہ والی افریقہ میں پائی جاتی ہے اور لیپیڈو سارین آپ نے دیکھا کہ ہمیزن ریور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے لیکن ان سب کی جو لمبائی تھی وہ آلماسٹ ایک سے دو میٹر تھی اور ان کا ویڈ بھی چالیس پہتالیس کلو کے آس پاس تھا تو وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لنگ فیشز کے کاریکٹر اگر آپ اس اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ کیا لکھو گے کہ یہ فیشز لمبی ہوتی ہیں اور ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ایک پروگمیٹ چالیس سے پیتالیس کلو ہوتا ہے بچوں یہاں پہ نیکس پوائنٹ دیکھو لکھا ہے اوپر دیکھئے پیکٹورل اینڈ پیلوک فنس آر پیرڈ یہاں لکھا ہوا ہے پیکٹورل اینڈ پیلوک فنس آر پیرڈ یعنی کہ ان فیشز کی جو فنس ہوتی ہیں آپ کیونکہ آپ کو میں نے ابھی فنس نہیں پڑھایا ہے اس کے بعد کے ٹاپک میں میں آپ کو فنس پڑھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پیکٹورل اور پیلوک فنس کیا ہوتی ہیں ابھی آپ یہ جانئے کہ ان کے ہیڈ کے نیچے ان کے شولڈر کے پاس ان کی گلز کے پاس وہاں پہ جو فنس ہوتی ہیں ان کو پیکٹورل کہا جاتا ہے اور ان کی پوچھ کے پاس جو فنس ہوتی ہیں ان کو پیلوک کہا جاتا ہے تو یہ پیکٹورل اور پیلوک جو فیشز ہوتی ہیں یہ جو فنس ہوتی ہیں پیکٹورل اور پیلوک فنس جو ہوتی ہیں یہ پیرڈ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ فنس جو ہوتی ہیں وہ ایک جوڑی ہوتی ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے پیکٹورل اور پیلوک فنس آر پیرڈ یعنی کہ ایک جوڑی پیکٹورل فنس اور ایک جوڑی پیلوک فنس پائے جاتی ہیں پھر نیکچ پوائنٹ بچوں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے دارسل اینل اینڈ کاؤڈل یعنی کی دارسل مطلب اوپر سکی سائیڈ میں اینل مطلب اس کے انس کے پاس اینڈ کاؤڈل مطلب اس کی جو پوچھ ہوتی ہے وہ دارسل اینل اینڈ کاؤڈل یعنی جو تین طرف جو اس کی فنس پائی جاتی ہیں جو تیرنے کے لیے ان کی فنس ہوتی ہیں کونسی فنس دارسل فنس اینل فنس اور کاؤڈل فنس یہ تینوں فنس جو ہوتی ہیں مطلب یہ مل کر ایک کیا بناتی ہیں سیمیٹریکل ٹیل یعنی ایک پوچھ بناتی ہیں یہ تینوں فنس آپس پہ مل کر ایک ٹیل جیسا سٹرکچر بنا لیتی ہیں یہ اس کا کہنے کا مطلب ہو گیا اگلا پوائنٹ اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ تو وہ لکھا ہوا ہے ماؤت ایج سب ٹرمینل ماؤت ایج سب ٹرمینل اور اور ونٹرل یعنی ماؤت کہاں پایا جاتا ہے سب ٹرمینل مطلب ایک چھوڑ پر آگے کی چھوڑ پر سب مطلب نیچے تو آگے کی چھوڑ پر نیچے کی طرف ماؤت پایا جاتا ہے آگے لکھا ہوا ہے اور اور ونٹرل مطلب باڈی کی ونٹرل سائیڈ میں نیچے کی طرف پایا جاتا ہے ماؤت ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ لکھا ہے گلز آر کورڈ بائی این آپرکولم یعنی گلز کے اوپر آپرکولم مطلب ایک ممبرین پائی جاتی ہے ان کے گلفڑوں کے اوپر ایک جھلی پائی جاتی ہے ایک ممبرین پائی جاتی ہے اس ممبرین کو آپرکولم کہتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو جب میں نے فیشش پڑھائی تھی پی سیز کا جنرل کرکٹر پڑھائی تھا تو وہاں پر میں نے اس چیز کے بارے میں ڈسکرشن کیا تھا آپ نے سنا ہوگا اس چیز کو وہی بات یہاں لکھی ہے کہ ڈپنوئی فیشش کی جو گلز ہوتی ہیں ان کے چاروں اور ایک پتلی سی جھلی پائی جاتی ہے جس کو اوپرکولم کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹ ڈکھا ہے آئیز آر اسمال ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں سکین اس کورڈ بائی این ایکزو اسکیلٹن آف تھین بونی سائیکلائیڈ سکیل اور ان کی توجہ کے چاروں طرف ہر طرف جو ہے سائیکلائیڈ سکیل میں آپ کو سکیلز بھی پڑھاؤں گا مچھلی کی شلکوں شلکوں کو سکیلز کہا جاتا ہے شلکیں بھی کئی ٹائپ کی ہوتی ہیں انہیں اس میں سے ایک ٹائپ ہے سائیکلائیڈ تو سائیکلائیڈ سکیلز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو الگ ٹاپک میں میں سکیلز بھی پڑھاؤں گا فنس بھی پڑھاؤں گا تو ابھی آپ یہاں یہ جانو ان کی ڈپنوئی فیشش کی باڈی کے چاروں طرف ہر طرف جو ہے کیا ہوتی ہیں بونی مطلب ہڈی کی بنی ہوئی سائیکلائیڈ سکیلز مطلب ایک ہارڈ سائیکلائیڈ سکیلز پائی جاتی ہیں جو ان کی باڈی پہ ایز ایک جو سکیلٹن ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹرنل کیاریکٹر سافلانگ فیشش ابھی تک آپ نے کیا پڑھا ابھی تک آپ نے پڑھا ایکسٹرنل کیاریکٹر اور لنگ فیششش اب آپ کیا پڑھیں گے انٹرنل انٹرنل ہی ان کے اندر ان کا کیا کیاریکٹر ہوتا ہے تو انٹرنل کیاریکٹر میں آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں کیا لکھا ہے the indo-skeleton body is made by cartilage کیونکہ لنگ فیشش جو ہوتی ہیں وہ سمودھر میں پائے جاتی ہیں یا پھر بڑی بڑی ریورس میں پائے جاتی ہیں تو اس لیے ان کا جو انٹرنل پیٹن ہوتا ہے جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے cartilage کا بنا ہوتا ہے تو یہ اپاسٹھی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کا انتہ کنکال اپاسٹھی کا بنا ہوتا ہے یہ کہنے کا مطلب ہوا دوسرا پوائنٹ لکھا ہے notocard is persistent مطلب ان کی بڑی کے اندر جو notocard پائے جاتا ہے notocard جو brain سے rod like structure نکلتا ہے ڈارسل سائیڈ میں اس کو notocard کہتے ہیں notocard is persistent مطلب notocard ہمیشہ پائے جاتا ہے with vertebral arches with vertebral arches which is made by cartilage notocard چھوٹی چھوٹی unit سے مل کر بنا ہوتا ہے ان کو vertebral arches کہتے ہیں جیسے ہماری ریڑ کی ہڈیاں چھوٹی چھوٹی کشیرکاؤں سے مل کر بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے ان fishes کی notocard ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی سامجھ لیجیے کشیرکاؤں کے ہی جیسے structure سے بنی ہوتی ہیں جن کو vertebral arches کہتے ہیں اور جو کی ریال میں ہڈی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتے ہیں cartilage ہوتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے the interior vertebrae are fused with skull یعنی ان کی آگے جو vertebrae ہوتی ہے vertebrae مطلب ان کے notocard کی جو پہلی جو unit ہوتا ہے جو پہلی bone ہوتی ان کے notocard کی اس کو بولتے ہیں vertebrae مطلب interior vertebrae تو ان کی جو سب سے آگے کی جو کشیرکا ہوتی ہے پیٹھ میں سب سے آگے کی جو کشیرکا ہوتی interior vertebrae are fused with skull وہ جا کر ان کی خوپڑی سے skull مطلب جن کی خوپڑی ہوتی ہے خوپڑی کی جو bones ہوتی ہیں ان سے جا کر کیا ہو جاتی fuse ہو جاتی ہے اگلا پوائنٹ لکھا ہے premaxilie and maxilie absent and teeth is change into the crushing plate in میں لکھا ہوا ہے premaxilie and maxilie کیا ہوتے ہیں جن کو موٹے طور بول سکتے ہیں جو جبرے ہوتے ہیں جو ان کے جبروں کی bones ہوتی ہیں انہی کو premaxilie اور maxilie کے نام سے ہم لوگ پکارتے ہیں بہت سارے نماز میں پڑھتے ہیں تو premaxilie and maxilie جو ان کی bones ہیں جو ان کے head میں پائی جاتی ہیں mouth والے portion میں پائی جاتی وہ ان میں نہیں ہوتی ہیں and teeth exchange اور ان میں دانت جو ہوتے ہیں دانت تو ہوتے ہیں لیکن وہ دانت جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں into crushing plates مطلب وہ بہت crushing plates کا مطلب ہوتا ہے بہت کٹھور plate like structures میں جو crush کر دیں crush کر مطلب کسی چیز کو نشٹ کرنے کے لیے کسی چیز کو چبا کر خراب کر دینے کے لیے تو دینے کے لیے ان کے دانت بہت اچھے سے کیا ہو جاتے ہیں ان کے دانت جو ایک normal teeth کی طرح نہیں ہوتے وہ crushing plates کی جیسے ہوتے ہیں مطلب چوڑے سے فلائٹ ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بیچ میں کوئی فوڈ پڑتا ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں ٹھیک نیچ پوائنٹ کیا لکھا ہے یہاں پر دیکھئے اگلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے the بلیڈر آگے کیا لکھا ہوا ہے ایئر بلیڈر کے آگے لکھا ہوا ہے ایئر بلیڈر میک ایس سنگل اور ڈبل لنگ یعنی ان کا جو ایئر بلیڈر ہوتا ہے آپ لوگ اکثر دیکھیں کہ کسی فیشز کو اپنے دیکھا ہوگا اس کے اندر کچھ گببارے جیسے سٹرکچر ہوتا ہے پھولا ہوا گببارے جیسے سٹرکچر جب آپ اس کے باڈی کو ڈیسیکٹ کرتے ہیں جب آپ اس کے نیک والے پورشن کو کٹ کے دیکھتے مچھلی کے تو آپ کو اندر کچھ گببارے جیسے پھولا ہوا سٹرکچر دکھا دیتا ہے تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ ان فیشز میں ایئر بلیڈر جو ہوتا ہے میک ایس سنگل اور ڈبل لنگس وہ ایک طرح سے لنگس بناتا ہے وہ ہی فیفڑا ہوتا ہے وہ ہی فیفڑے کی طرح کام کرتا ہے یا تو ایک یا تو دو فیفڑے بناتا ہے کون ایئر بلیڈر کہتے ہیں ایئر چیمبر کہتے ہیں یا ہم ترم میں بولیں ترم والی بولیں تو ان کو بولتے ہیں ٹھیک نا تو ان کے بھی لنگس میں پائی جاتی ہے اگلا پوائنٹ لکھا ہے فٹلائیشن ایکسٹرنل یعنی دیپنوئی فیشز جو ہوتی ہیں ان میں جو نیسی ایچن کا پروسس ہوتا یعنی فٹلائیشن جو ہوتا ہے ایک فیوزن ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل لکھا ہو یعنی وہ باڑی کے باہر ہوتا ہے اس کا مطلب کہ وہ کہاں پہ ہوتا ہے پانی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیپنوئی فیشز میں فٹلائیشن ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے پانی میں ہوتا ہے ایکسٹرنل بارے میں کچھ اور چیز یہ پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ اوپر دیکھنے کوشش کریے کلاس فکیشن آپ دیپنوئی یعنی دیپنوئی فیشز کو ہم نے پھر سی بات رکھا ہے اس کا ورکرد کیا ہوا ہے تو کیا ورکرد کیا یہاں پہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے ایک دب اوپر دیکھو لکھا دیپنوئی گروپ دیپنوئی گروپ آف فیشز is اگین ڈیوائی ڈیوائی اگین ڈیوائی انٹو سب آرڈر یعنی کہ یہ جو دیپنوئی جو گروپ بنایا گیا فیشش کا یہ پھر سی دو سب آرڈر میں ڈیوائی کیا گیا ہے ان کو یعنی ڈیوائی کو پھر سی سب آرڈر میں ڈیوائی کیا گیا ہے دو اوپ گڑوں یا سب آرڈر میں ڈیوائی کیا گیا ہے سب آرڈر کے نام بچوں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھنے چاہیں گے تو ہوتا ہے اور نیمونہ مطلب ہوتا ہے لنگ نیمونہ مطلب فیپڑے ہوتے ہیں یہ جو لنگ فیشش ہوتی ہیں جن کے اندر ایک لنگ سنگل لنگ پا جاتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں مونو نیمونہ اور ایسی لنگ فیشش جن کے اندر دبل لنگ پا جاتے ہیں ایک جوڑی لنگ پا جاتے ہیں ان کو ہم ڈائی نیمونہ بولتے ہیں ٹھیک نا تو مونو نیمونہ اور ڈائی نیمونہ دونوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے کہ these fishes consist single lungs اور اس میں لکھا ہے these fishes consist double lungs یہاں پہ example لکھا ہے کہ سے ایک جو ہے australia neocerotodes وہ مونو نیمونہ سب آردر میں رکھے گئے کیونکہ اس کے پاس single lungs ہوتا ہے جب دو جو بچی ہوئی ہیں african protopterus اور american lepidos iron یہ دونوں جو dipnoy fishes ہیں ان کو سب آردر ڈائی نیمونہ میں رکھا گیا کیونکہ ان کے پاس double example کون کون سا ہے دنیا میں کتنی طرح کی dipnoy fishes پائی جاتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سمجھ لیں گے اگر آپ اس لیکچر کو سمجھ دنی میں کوئی پرابلم ہو رہی تو آپ اس کو دوبارہ سے سنی آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ کوشن اگزام میں زلو جی فس پیپر میں آنے والا کوشن ہے اس کو بہت بڑیاں سے تیار کریئے